سلام علیکم جو جو مرنگ جیسا کہ آپ کو معلوم ہے جیسا کہ یہ ویڈیو نتی يوجی سینڈ جارف ڈی ایس اس بی ٹی جی ٹی پی جی ٹی نیو پی ٹی جی ٹی پی جی ٹ ای ای ایم آر ایس ٹی جی ٹی پی جی ٹ رپی ایس اسسٹنٹ پروفیسر ہر دیگر تمام اگزیم کے لیے مفید اور کارامت ثابت ہوگی تو آئیے آج ہم لوگ پڑھتے ہیں سعادت حسن منٹو کے اپسانوی مجموعہ حتک کے بارے میں تو حتک کو پڑھنے سے پہلے ہم لوگ سعادت حسن منٹو کے بارے میں پڑھ لیتے ہیں تو نام ہے ان کا سعادت حسن اور کلمی نام ان کا ہے منٹو اور اصل نام ان کا ہے سعادت حسن اور لکھنے کی ابتدا کے بعد میں انہوں نے منٹو ہی اصل نام لکھنا شروع کیا منٹو اسکول کالج اور اپنے محلے میں ٹومی کے نام سے مشہور تھے منٹو کے فرضی نام مفقر کامریڈ آدم وٹنم اور وٹنم کے حروف اُلرد دینے سے منٹو ہو جاتا ہے اور خاجہ زہیر الدین تھے منٹو 11 مئی 1912 کو سمبرلالہ زلالہ دھیانہ پنجاب میں پیدا ہوئے تھے منٹو کا انتقال 43 سال کی عمر میں باعرزہ تپیدی 18 جنوری 1955 کو لاہور میں ہوا تھا اور میانی صاحب لاہور میں دفن کیے گئے تھے منٹو محض 42 سال 8 ماہ اور 4 دن جئے تھے کسی نے بڑا نامور افسانہ نگار تھا سے تاریخ وفات نکالی ہے سعادت حسن کا تعلق کشمیر کے منٹو ذات سے ہے منٹو کے والد کا نام خاجہ غلام حسن تھا اور والدہ سردار بیگم اور دادہ کا خاجہ جمال الدین منٹو کے جدعالہ خاجہ رحمت اللہ کاروبار کے سلسلے میں 19 سدی کے آوائل میں کشمیر سے ترکے وطن کر کے پنجاب چلے آئے تھے منٹو ایم اے و میڈیکل اسکول امرید سر میں چوتھی جماعت میں داخل ہوئے تھے منٹو دسویں کے امتحان میں تین بار فیل ہوئے تھے اور چوتھی کوشش میں مسلم ہائی سکول امرید سر سے 1931 میں میٹرک کا امتحان پاس کیا تھا حیرت کی بات ہے کہ وہ برابر اردو کے مضمون میں ہی فیل ہوئے منٹو ایم اے و کالیج امرید سر کے طالب علمی کے زمانے میں کالیج میکزین حلال کے مدیر مقرر ہوئے تھے منٹو نے علیگر مسلم یونیورسٹی میں 1935 میں داخلہ لیا تھا مگر تعلیم جاری نہ رکھ سکے تھے منٹو کے اساتذہ خاجہ محمد عمرجان فیض احمد فیض صاحب زادہ محمود الزفر اور منٹو کی شادی 26 اپریل 1939 کو صفیہ بیگم بنت خاجہ کمر الدین سے ہوئی تھی منٹو کے چار اولاد تھی ایک بیٹا عارف اور تین بیٹیاں نکحت نزہت نسرت منٹو کے عدوی رہنما آری الیگ ہیں جیسا کہ خود منٹو نے کہا ہے کہ آج کل میں جو کچھ ہوں اس کے بنانے میں سب سے پہلا ہاتھ باری صاحب کا ہے اگر عمرج سر میں ان سے ملاقات نہ ہوتی اور متواتر تین مہینے میں سے ان کی صحبت میں نہ گزارے ہوتے تو یقیناً میں کسی اور ہی راستے پر کمزن ہوتا منٹو کی پہلی تحریر باری صاحب کی ہی زیر ادارت شائع ہونے والے اقوار مساوات میں شائع ہوئی تھی اور منٹو نے اپنے عدوی کا سفر کا آگاز اسی روزنامہ میں کالم نگاری سے کیا تھا منٹو نے اپنا اولین افسانہ تماشا کے انوان سے لکھا تھا جو باری علیک کی ادارت میں شائع ہونے والے ہفتھ روزہ خلق امری سر کے شمارے پہلے شمارے اگرست انیس سو چونتیس میں شائع ہوا تھا اور بعد میں اسے منٹو نے اپنے پہلے افسانوی مجموعے میں شامل کیا تھا منٹو کو دو بار پاگل خانے میں داخل ہونا پڑا تھا اور منٹو جنوری انیس سو اڑتالیس میں ہجرت کر کے پاکستان چلے گئے تھے منٹو کا افسانہ ترقی پسند ایک تنزیہ افسانہ ہے جو منٹو کے ابتدائی افسانوں میں شامل ہے اور جو پہلی دفعہ علیگر میکزین میں شائع ہوا تھا منٹو کا افسانہ بدتمیز بھی ایک تنزیہ افسانہ ہے جس میں ترقی پسندوں کی ذاتی کمزوریوں کو نشانہ بنایا گیا تھا منٹو کے اقوال مجھے ہمیشہ آج اسے غرض رہی ہے گزرے ہوئے کل یا آنے والے کل کے مطالق میں نے کبھی نہیں سوچا جو ہونا تھا ہو گیا جو ہونے والا ہے ہو جائے گا ہاں ایسی کہانی لکھنے کا فائدہ ہی کیا ہے فادر جیسے چھوڑتے ہی ہر نتو خیرو سمجھ جائیں میں عشق کے بارے میں سوچتا ہوں تو فر تو صرف شہوانیت ہی نظر آتی ہے عورت کو شہوانیت سے الگ کر کے دیکھتا ہوں تو پتھر کی مورت رہ جاتی ہے دنیا کی جتنی لانتیں ہیں بھوک اس کی ماں ہے یہ بھوک گدہ گری سکھاتی ہے جرائم کی ترگیب دیتی ہے اسمت خروشی پر مجبور کرتی ہے چکی پیسنے والی عورت جو دن بھر کام کرتی ہے اور رات کو اتمنان سے سو جاتی ہے میرے افسانوں کی ہیروین نہیں ہو سکتی میری ہیروین چکلے کی ایک رنڈی ہو سکتی ہے جو رات کو جاگتی ہے اور دن کو سونے میں کبھی کبھی یہ ڈراؤنہ خواب دیکھ کر اٹھ بیٹھتی ہے کہ بڑھاپا اس کے دروازے پر دست پک دینے آیا ہے میں گلازت کو چھپاتا نہیں بلکہ اسے صاف کرتا ہوں زمانے کے جس دور سے ہم گزر رہے ہیں اگر آپ اس سے ناواقف ہیں تو میرے افسانے پڑھئے اگر آپ ان افسانوں کو برداشت نہیں کر سکتے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ یہ زمانہ قابل برداشت ہے اگر وحشہ کا ذکر فہش ہے تو اس کا وجود بھی فہش ہے اگر اس کا ذکر ممنوع ہے تو اس کا پیشہ بھی ممنوع ہونا چاہیے وحشہ کے پیشے کو مٹانے اور اس کا وجود خود بخود مٹ جائے گا جو چیز ہے اس کو منعان کیوں نہیں پیش کیا جائے ٹارٹ کو ایٹلس کیوں بنایا جائے گلازت کے ڈھیر کو عودے امبر کے امبار میں کیوں تبدیل کیا جائے حقیقت سے انحراف کیا ہمیں بہتر انسان بننے میں ممدو معاون ہو سکتا ہے منٹو کے کارنامے ناویل ہے ان کے بغیر عنوان کے طبعہ اول انیس سو چوون errports یہ منٹو کا اکلاوتا ناویل ہے اور افثانوی مجموعہ ہن کے آتش پارے انیس سو چھتیس یہ پہلا افثانوی مجموعہ ہے اور منٹو کے افثانے یہ انیس سو چالس میں چھبیس ہیں نہ سوم دھوان انیس سو اکتالیس میں اس میں بائیس افثانے ہیں افثانے اور ڈرامے انیس سو تیتالیس میں اس میں سات افثانے ہیں لذت سنگ انیس سو اٹالیس اس میں تین افثانے ہیں سیاہ ہاشیہ 1948 اس میں اکتیس افثانے ہیں چوگد 1948 اس میں نو افثانے ہیں تھنڈا گوشت 1950 اس میں آٹھ افثانے ہیں خالی بوتنے خالی ربے 1950 اس میں تیرہ افثانے ہیں بادشاہ کا خاتمہ 1931 یارہ افثانے ہیں یزید 1951 نو افثانے ہیں نمرود کے خدائی 1952 بارہ افثانے ہیں سڑک کے کنارے 1953 گیارہ ہیں اوپر نیچے اور درمیان 1954 سرکنڈوں کے پیچھے 1954 تیرہ افثانے ہیں پندنے 1954 گیارہ افثانے ہیں بغیر اجازت 1955 گیارہ افثانے ہیں برکے 1955 گیارہ ہیں شکاری عورتیں 1956 بارہ ہیں رتی مہاشا تولہ 1956 دس افثانے ہیں تنزو مزاہ کے مجموعے منٹو کے مزامین 1942 تلخ ترش اور شیریں 1954 اوپر نیچے اور درمیان 1954 اور ڈراموں کے مجموعے ہیں آؤ 1944 منٹو کے ڈرامے ہیں 1944 جنازے 1942 تین عورتیں 1942 افثانے اور ڈرامے 1943 کروٹ 1946 شیطان 1954 تقسیمہ ہند کے موضوع پر منٹو کے افثانے توبا ٹیکسنگ موزیل تھنڈا گوشت کھول دو سہائے رام کھلاون گورمخ سنگھ کی وسیعت یزید ہر نام کور ڈارلنگ عزت کے لیے وہ لڑکی انجام بخیر اس کے بعد نیکسٹ ایک خاکو کے مجموعے اسمت چکتائی 1948 گنجے فرشتے 195 اور نور جہاں سرور جہاں 195 لارڈ سپیکر 1955 منٹو کے کل بائیس کھا کے لکھے گئے ہیں اور جس میں سے منٹو کے پانچ افثانے ہیں جیسے کی کالی شلوار دھوان بو تھنڈا گوشت کھول دو اور ایک ڈراما ہے جس کا نام ہے اوپر نیچے درمیان اس پر فہاشی کے الزام کے تحت فوجداری مقدمے چلائے گئے ہیں ان میں سے ابتدائی تین کہانیوں پر مقدمات برطانوی دور حکومت میں قائم ہوئے ہیں اور بقیہ تین تحریروں پر مملکت پاکستان میں منٹو کے مطالق مختلف آرہ و خیالات اب اس میں دیکھیں گے کہ شہزادہ منظر نے منٹو کو غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چند کے شعوری ترقی پسند قرار دیا ہے منٹو منظر نے شہزادہ منظر نے منٹو کو غیر شعوری ترقی پسند اور کرشن چند کو شعوری ترقی پسند قرار دیا ہے محمد حسن اسکری نے منٹو کو موضوع اور حییت کا پیشہور کہا ہے منٹو کو شہید جنس کہا گیا ہے جنس نے سعادت حسن منٹو کے اہاں مذہب کی جگہ لے لی ہے عزیز احمد محمد حسن نے منٹو کو اردو کا برناڈ شاہ کہا ہے منتاز قریشی کے مطابق منٹو یک فطری فنکار ہیں منٹو خدا تیرے کلم میں اور زہر بھر دے کرشن چند اب ہم لوگ دیکھیں گے حد تک کے بارے میں لیکن ہم لوگ پہلے اس میں فیرش دیکھ لیتے ہیں کہ جو پیشے لفظ ہے ادھر پرویز نے لکھا ہے اس میں کون کون سی فیرش سامل ہے پہلا تو ہیں نیا قانون جسے ہم لوگ پڑھ چکے ہیں دوسرا ہے کالی شلور اسے بھی ہم لوگوں نے کمپلیٹ کر لیا ہے اور تیسرا ہے حد تک اس کے بعد چوتھا ہے محمد بھائی پھر بھو ہے موزیل ہے تھنڈا گوشت بابو گوپینات کھول دو ممی توبٹ ایک سنگھ سڑک کے کنارے جان کی فندنے تو آج یہ ہم لوگ آج دیکھتے ہیں حد تک اب اس میں دیکھیں دن بھر کی تھکی ماندی وہ ابھی ابھی اپنے بستر پر لیٹی تھی اور لپٹتے ہی سو گئی مونسپل کمیٹی کا داروگا صفائی جسے وہ سیٹ کے نام سے پکارا کرتی تھی ابھی ابھی اس کی ہڈیاں پس لیاں جنجوڑ کر شراب کے نشے میں چور گھر واپس گیا تھا وہ رات کو یہاں بھی ٹھیر جاتا مگر اسے اپنی دھن پتنی کا بہت خیال تھا جو اس سے بے حد پریم کرتی تھی وہ روپے جو اس نے اپنی جسمانی مشقت کے بدلے اور اس دروگا سے وصول کیے تھے اس کے چست اور تھوک بھری چولی کے نیچے سے اوپر کو ابرے ہوئے تھے کبھی کبھی سانس کے اتار چڑھاؤ سے چاندنی کے چاندی کے یہ سکھے کھنکھنانے لگتے اور اس کی کھنکھناہت اس کے دل کے غیر آہنگ دھڑکنوں میں گھل مل جاتی ایسا معلوم ہوتا کہ ان سکھوں کو چاندنی پگھل کر اس کے دل کے خون میں ٹپک رہی ہے اس کا سینہ اندر سے ٹپ رہا تھا یہ گرمی تو بہت کچھ اس برانڈی کے باز تھی جس کا آدھا داروگا اپنے پاس لیا تھا اور کچھ اس بیوڑا کا نتیجہ تھی جس کا سوڑا ختم ہونے پر دونوں نے پانے ملا کر پیا تھا وہ ساگون کے لمبے اور چوڑے پلنگ پر اندھے مول لیٹی تھی اس کی باہیں جو کاندھوں تک ننگی تھی پتنگ کے اس کانپ کی طرح پتنگ کی اس کانپ کی طرح فیلی ہوئی تھی جو اوس میں بھیگ جانے کے باس پتلے کاغت سے جدہ ہو جائے دائیں بازو کی بغل میں شکن آلود گوشت اُبھرا ہوا تھا جو بار بار مونڈنے کے باس نیلی رنگت اختیار کر گیا تھا جیسے نیچی ہوئی نیچی ہوئی خال کا ایک ٹکڑا وہاں پر رکھ دیا گیا ہے کمرہ بہت چھوٹا تھا جس میں بے شمار چیزیں بے ترتیبی کے ساتھ بخری ہوئی تھیں تین چار سوکھے سڑے چپل پلنگ کے نیچے پڑے تھے جن کے اوپر موہ رکھ کر ایک خارش زدہ کتہ سو رہا تھا اور نید میں کسی غیر مرائی چیز کو موہ چڑھا رہا تھا اس کتے کی کے بال جگہ جگہ سے خارش کے باس اڑے ہوئے تھے دور سے اگر کوئی اس کتے کو دیکھتا تو سمجھتا کہ پیر پہنچنے والا پرانا ٹاٹ دھورا کر کے زمین پر رکھا ہے اس طرح چھوٹے سے دیوار گیر پر سنگار کا سامان رکھا تھا گالوں پر لگانے کی سرخی ہوتھوں کی سرخ پتی پاودر کنگھی اور لوہے کے پن جو وہ غالباً اپنے جھوڑے میں لگایا کرتی تھی پاس ہی ایک لمبی خونٹی کے ساتھ سبز توتے کا پنچرہ لٹک رہا تھا جو گردن کو اپنی پیٹ کے بالوں میں چھپائے سو رہا تھا پجرہ کچھے امرود کے ٹکڑوں اور گلے ہوئے سنگترے کے چھلکوں سے بھرا ہوا تھا ان بدبودار ٹکڑوں پر چھوٹے چھوٹے کالے رنگ کے مچھر یا پتنگ اڑ رہے تھے پلنگ کے پاس ہی بید کی ایک کرسی پڑی تھی جس کے پست سر ٹیکنے کے باس بے حد میلی ہو رہی تھی اس کرسی کے دائیں ہاتھ کو ایک خوبصورت تپائی تھی جس پر ہنر ماسٹر وائس کا پورٹ ایبل گرامو فون پڑا تھا اس گرامو فون پر مندھے ہوئے کالے کپڑے کی بہت بری حالت تھی زنگ آلو سونیا تپائی کے علامہ کمرے کے ہر کونے میں بکھری ہوئی تھی اس تپائی کے این اوپر دیوار پر چار فریم لٹک رہے تھے جن میں مختلف آدمیوں کی تصویریں جڑی تھیں ان تصویروں سے ذرا ادھر ہٹ کر یعنی دروازے میں داخل ہوتے ہی ہمیں باہیں طرف کی دیوار کے کونے میں شوخ رنگ کی گنیس جی کی تصویر تھی جو تازہ اور سوکھے ہوئے پھولوں سے لدی ہوئی تھی شاید یہ تصویر کپڑے کے کسی تھان سے اتار کر فریم میں جڑوائی گئی ہو اس تصویر کے ساتھ چھوٹے سے دیوار گیر پر جو کی بے حد چکنا ہو رہا تھا تیل کی ایک پیالی دھریو تھی جو دیئے کو روشن کرنے کے لئے وہاں رکھی گئی تھی پاس ہی دیا پڑا تھا جس کی ہوا بند ہونے کے باز ماتھے کے تلق کے مانند سیدھے کھڑی تھی اس دیوار گیر پر دھوپ کی چھوٹی بڑی مروڑیاں بھی پڑی تھی جب وہ بوہنی کرتی تھی دور دور سے گنیش جی کی اس مورتی سے روپے چھوا کر اور پھر اپنے ماتھے کے ساتھ لگا کر انہیں اپنی چولی میں رکھ لیا کرتی تھی اس کی چھاتیاں چونکہ کافی اگری ہوئی تھی اس لئے وہ جتنے روپے بھی اپنی چولی میں رکھتی محفوظ پڑے رہتے تھے البتہ کبھی کبھی جب مادو پونے پونے نے چھٹی لے کر آتا تو اسے اپنے کچھ روپے پلنگ کے پائے کے نیچے اس چھوٹے سے گڑے میں چھپانا پڑتے تھے جو اس نے خاص اس کام کی غرض سے خودہ تھا مادو سے روپے محفوظ رکھنے کا یہ طریقہ سوگندی کے راملال دلال نے بتایا تھا اس نے جب یہ سنا تھا کہ مادو پونے سے آ کر سوگندی پر دھاوہ بولتا ہے تو کہا تھا کہ اس سالے کو تو نے کب سے یار بنایا ہے یہ بڑی انوکھی عاشقی معشقی ہے سالہ یہ پیسہ اپنے جیب سے نکالتا نہیں اور تیرے ساتھ مزے اڑاتا رہتا ہے مزے الگ ہوں ساتھ سال سے یہ دھندہ کر رہا ہوں تم چھوکریوں کی ساری کمزوریاں چانتا ہوں یہ کہہ کہ راملال دلال نے جو بمبئی شہر کے مختلف حصوں میں دس روپے سے لے سو روپے تک والی ایک سو بیس چھوکریوں کا دھندہ کرتا تھا سوگندی کو بتایا سالی اس پلنگ کے پائے کے نیچے چھوٹا سا گڑھا کھوٹ کر اس میں سارے پیسے دبا دیا کر اور وہ یار آیا کرے تو اس سے کہا کر تیری جان کی قسم مادو آج صبح سے ایک دھیلے کا موہ نہیں دیکھا باہر والے سے یہ کہہ کر ایک کپ چائے اور ایک کفلاتون بسکٹ تو مگا بھوک سے میرے پیٹ میں چوہ دوڑ رہے ہیں سمجھیں بہت نازک وقت آگیا ہے میری جان اس سالی کانگریس نے شراب بند کر کے وازار بلکل مندہ کر دیا ہے پر تجھے تو یہیں کہیں نہ کہیں سے پینے کو مل جاتی مل ہی جاتی ہے بھگوان قسم جب تیرے یہاں کبھی رات کو خالی کی ہوئی بوتل دیکھتا ہوں تو دارو کی بات سنتا ہوں اور جی چاہتا ہے تیرے جیان میں چلا جاؤں سوگندی کو اپنے جسم میں سب سے زیادہ اپنا سینہ پسند تھا ایک بار جمنا اس سے کہا تھا کہ نیچے سے بمب کے گولوں کو باندھ کر رکھا کر اگنیا پہنا کرے گی تو اس کی سختائی ٹھیک رہے گی سوگندی یہ سن کر ہنس تھی جمنا تو سب کو اپنے سری کا سمجھتی تھی دس روپے میں لوگ تیری بوٹیاں توڑ کر چلے جاتے ہیں تو سمجھتی ہے کہ سب کے ساتھ بھی ایسا ہی ہوتا ہوگا کوئی موہ لگائے تو ایسی ویسی جگہ ہاتھ ارے ہاں کل کی بات تجھے سناوں راملال رات کے دو بجے ایک پنجابی کو لائیا رات کو تیس روپے تیہ ہوا جب سونے لگے تو میں نے بتی بجھا دی ارے وہ تو درنے لگا سنتی اور جمونہ تیری قسم اندھیرہ ہوتے ہی اس کا سارا تھوٹر کرکرا ہو گیا وہ ڈر گیا میں نے کہا چلو چلو دیر کیوں کرتے ہو تین بجنے والے ہیں ابھی دن چڑھائے گا بولا روشنی کرو روشنی کرو میں نے کہا یہ روشنی کیا ہے بولا لائٹ لائٹ اس کی بھنجی ہوئی آواز سن کر مجھ سے ہسی نہ رکھی بھائی میں تو لائٹ نہ کروں گی اور یہ کہ کر میں نے گوشت بھری ران کی چٹلی لی تڑپ کر اٹھ بیٹھا اور لائٹ آن کر دی میں نے جھڑ سے چادر اڑھ لی اور کہا تجھے شرم نہیں آتی ہے مرد پلنگ پر آیا تو میں اٹھی اور پلنگ پر لائٹ بجھا دی وہ پھر گھبرانے لگا تیری قسم بڑے مزے میں رات کٹی کبھی اندھیرہ کبھی اجھالا کبھی اجھالا کبھی اندھیرہ ٹرام کی کھڑ کھڑ ہوئی تو پتلون پہن کر وہ اٹھ بھا گا سالے نے تیس روپے سٹے میں جیتے ہوئے ہوں گے جو یوں مفت دے گا جمعنا تو بلکل اکھڑے بڑے بڑے گریاد ہیں مجھے ان لوگوں کو ٹھیک کرنے کے لئے سوگندی کو واقعی بہت سے گریاد تھے جو اس نے اپنی دو ایک سہیلیوں کو بتائے بھی تھے عام طور پر وہ یہ گر سب کو بتا کرتی تھی اگر آدمی شریف ہو زیادہ باتیں نہ کرنے نہ کرنے والا ہو تو اس نے خوب شرارتیں کرو انگنت باتیں کرو اسے چھیڑو ستاؤ اس کی گدگدی کرو اس سے کھیلو اگر داڑی رکھتا ہو کچھ کرنے پائے وہ خوش خوش چلا جائے اور تم بھی بچی رہوگی ایسے مرد جو گپ چپ رہتے ہیں بڑے خطرناک ہوتے ہیں بہن ہڈی پسلی توڑ دیتے ہیں اگر ان کا دعو چل جائے سوگندی اتنی چلاک نہیں تھی جتنی خود کو ظاہر کرتی تھی اس کے گاہک بہت کم تھے غیت درجہ جذباتی لڑکی تھی یہی وجہ ہے کہ وہ تمام گرجوں اسے یاد تھے اس کے دماغ سے فسل کر اس کے پیٹ میں آ جاتے تھے جس پر ایک بچہ ہونے کے بعض کئی لکیریں پڑ گئی تھیں ان لکیروں کو پہلے مرتبہ دیکھ اسے ایسا لگا تھا کہ مین پر اپنے پنجوں سے اس قسم کے نشان بنایا کرتے تھا سوگندی دماغ میں زیادہ رہتی تھی لیکن جو ہی کوئی نرم و نازق بات کوئی کو مل جائے کو مل گومر بول اس سے کہتا تو جھٹ پگھل کر وہ اپنے جسم کے دوسرے حصوں میں پھیل جاتی گومر اور کے جسم کے باقی آزا سب کے سب اس کے بہت بری طرح قیل تھے وہ تھکن چاہتے تھے ایسی تھکن جو انہیں نچوڑ کر انہیں مار کر سلانے پر مجبور کر دے ایسی نے جو تھک کر چور چور ہونے کے بعد آئے کتنی مزہدار ہوتی ہے وہ بے ہوشی جو مار کھا کر بند بن ڈھیلے ہو جائے پر تاری ہوتی ہے کتنا آنند دیتی ہے کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم ہو اور کبھی ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تم نہیں ہو اور اس ہونے اور نہ ہونے کے بیچ میں کبھی کبھی ایسا بھی محسوس ہوتا ہے کہ تم ہو اور میں بہت اوچی جگہ لٹکی ہوئی ہوں اوپر ہوا نیچے ہوا دائیں ہوا بائیں ہوا بس ہوا ہی ہوا اور پھر اس ہوا میں دم گھٹنا بھی ایک خاص مزہ دیتا ہے بچپن میں جب وہ آنکھ میں چولی کھیلا کرتی تھی اور اپنی ماں کو بڑا صندوق کھول کر اس میں مزہ دیا کرتی تھی سوگندی چاہتی تھی کہ اپنی ساری زندگی کسی ایسے ہی صندوق میں چھپ کر گزار دے جس کے باہر ڈھونڈنے والے فرتے رہیں کبھی کبھی اس کو ڈھونڈ نکالیں تاکہ وہ بھی ان کو ڈھونڈنے کی کوشش کریں یہ زندگی جو وہ پانچ برس سے گزار رہی تھی آخ میچولی ہی تو تھی کبھی وہ کسی کو ڈھونڈ لیتی تھی اور کبھی کوئی اسے ڈھونڈ لیتا تھا بس یوں ہی اس کا جیون بیٹ رہا تھا وہ خوش تھی اس لیے کہ اس کو خوش رہنا پڑتا تھا ہر روز رات کو کوئی برد تہہے کرنے پر بھی کہ وہ ان مردوں کو کوئی ایسی ویسی بات نہیں مانے گی اور ان کے ساتھ بڑے روکھے پن کے ساتھ پیش آئے گی ہمیشہ اپنے جذبات کے دھارے میں بہ جایا کرتی تھی اور فقط ایک پیاسی عورت رہ جایا کرتی تھی ہر روز رات کو اس کا پرانا یا نیلا ملاقائی اس سے کہا کرتا تھا سوگندی میں تجھ سے پریم کرتا ہوں اور سوگندی یہ جان بوجھ کر کہ وہ جھوٹ بولتا ہے بس موم ہو جاتی تھی اور ایسا محسوس کرتی تھی جیسے سچ مچ اس سے پریم کیا جا رہا ہے پریم کتنا سندر بول وہ چاہتی تھی کہ اس کا پگھلا کر اپنے سارے انگوں پر مل جائے اس کے مالش کرے تاکہ اس کے مساموں میں رچ جائے یا پھر وہ خود اس کے اندر چلی جائے سمٹا کر اس کے اندر داخل ہو جائے اور اوپر سے ڈھکنا بند کر دیں کبھی کبھی جب پریم کرنے اور پریم کیے جانے کا جذبہ اس کے اندر بہت شدت اختار کر لیتا تو کئی بار اس کے جی میں آتا کہ اپنے پاس پڑے ہوئے آدمی کو گود میں لے کر تھپ تھپانا شروع کر دیں اور لوریاں دے کر اسے اپنی گود ہی میں سلا دیں پریم کرنے کی اہلیت اس کے اندر اس قدر زیادہ تھی کہ ہر اس مرد سے جو اس کے پاس آتا تھا وہ محبت کر سکتی تھی اب تک چار مردوں سے اپنا پریم نبا ہی ہو رہی تھی جن کے تصویر ہیں اس کے سامنے دیوار پر لپٹ رہی تھی ہر وقت یہ احساس اس کے دل میں موجود رہتا تھا کہ وہ بہت اچھی ہے لیکن یہ اچھا پن مردوں میں کیوں نہیں ہوتا یہ بات اس کی سمجھ میں نہیں آتی تھی ایک بار آئینہ دیکھتے ہوئے بے اختیار اس کے موں سے نکل گیا تھا سو گندی تجھ سے زمانے نے اچھا سلوک نہیں کیا ہے یہ زمانہ یعنی پانچ برسوں کے دن اور ان کی راتیں اس کے جیون کے ہر تار کے ساتھ وابستہ تھا گوز زمانے میں اس کو خوشی نصیب نہیں ہوئی تھی جس کی خواہش اس کے دل میں موجود تھی تاہم وہ چاہتی تھی کہ اس کے دن بیٹے چلے جائیں اسے کون سے محل کھڑے کرنا تھا جو روپے پیسے کا لالج کرتی دس روپے کا عام نرخ تھا جس میں سے دھائی روپے رام لال اپنی دلالی کے کٹ لیتا تھا ساڑھے سات روپے اسے روز ملی جایا کرتے تھے جو اس کے اکیلی جان کے لئے کافی تھے اور مادو جب پونے سے بقول رام صرف اس بات کہ سوگندی کو اس سے کچھ ہو گیا تھا رام لال دلال ٹھیک کہتا ہے اس میں ایسی بات ضرور تھی جو سوگندی کو بہت بھاگ گئی تھی اب اس کو چھپانا کیا ہے بتا ہی کیوں نہ دیں سوگندی سے جب مادو کی پہلی ملاقات ہوئی تو اس نے دس روپے اور جیسا کہتی ہے دھائی روپے دلالی کے باقی رہے ساڑھے سات رہے نہ ساڑھے سات اب ان ساڑھے سات روپے پر تُو مجھے ایسی چیز دینے کا وچن دیتی ہے جو تُو دے ہی نہیں سکتی اور میں ایسی چیز لینے آیا ہوں جو میں لے ہی نہیں سکتا مجھے عورت چاہیے پر تجھے کیا اس وقت اس گھڑی مرد چاہیے مجھے تو عورت بھی بھا جائے گی پر کیا میں تجھے جشتا ہوں تیرا میرا ناتا ہی کیا ہے کچھ بھی نہیں بس یہ دس روپے جن میں دھائی دلائی چلے جائیں گے اور باقی ادھر ادھر بکھر جائیں گے تیرے اور میرے بیچ میں بچ رہے ہیں تو بھی ان کا بچ سن رہی اور میں بھی تیرا من کچھ اور سوچتا ہے میرا من کچھ اور کیوں نہ کوئی ایسی بات کریں کہ تجھے میری ضرورت ہو اور مجھے تیری پونے میں حوالدار ہوں مہینے میں ایک بار آیا کروں گا تین چار دن کے لئے یہ دھندہ چھوڑ میں تجھے خرچ دیا کروں گا کیا بھاڑا ہے اس کھولی کا مادو نے اور بھی بہت کچھ کہا تھا اس کا اثر سوغندی پر اس قدر زیادہ ہوا تھا کہ وہ اپنے سرہانے لٹکا رکھی تھی بینہ پوچھے گچھے فار دی تھی اور کہا تھا سوغندی بھائی میں ایسی تصویریں یہاں نہیں رکھنے دوں گا اور پانی کا یہ گھڑا دیکھا کتنا میلہ ہے اور یہ چیتھڑے یہ چندریا اف کتنی بری باس آتی اٹھا کے باہر فیک ان کو اور تو نے اپنے بالوں کا کیا ستیاناس کر رکھا ہے اور تین گھنٹے کی بات چیت کے بعد سوغندی اور مادے دونوں آپس میں گھل مل گئے ہیں اور سوغندی کو ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ برسوں سے حوالدار کو جانتی ہے اس وقت تک کسی نے بھی تمرے میں بدبودار چیتھڑوں میلے کپڑے اور ننگی تصویروں کے موجودگی کا خیال نہیں کیا تھا اور نہ کبھی کسی نے اس کو یہ محسوس کرنے کا موقع دیا تھا کہ اس کا ایک گھر ہے جس میں گھرے لپن آ سکتا ہے لوگ آتے تھے اور بستر تک گلازت کو محسوس کیے بگر چلے جاتے تھے کوئی سوگندی سے یہ نہیں کہتا تھا دیکھ تو آج تری ناک کتنی لال ہو رہی ہے کہیں زکان نہ ہو جائے تجھے ٹھہر میں تیرے واسطے دوال آتا ہوں مادو کتنا اچھا تھا اس کی ہر بات باون طولہ اور پاورتی کی تھی کیا کھری کھری سنائی تھی اس نے سوگندی کو اسے محسوس ہونے لگا کہ اسے مادو کی ضرورت ہے چنانچہ دونوں سے سمبند ہو گیا مہینے میں ایک بار مادو پونے سے آتا تھا اور واپس جاتے ہوئے ہمیشہ سوگندی سے کہا کرتا تھا دیکھ سوگندی اگر تو نے پھر سے اپنا پونہ پہنچتے ہی منی آرڈر کر دوں گا ہاں کیا بھاڑا ہے اس کھولی کا یہ مادو نے کبھی پونہ سے خرش بھیجا تھا نہ مادو نے کبھی پونہ سے خرش بھیجا تھا اور نہ سوگندی نے اپنے دھندہ بن کیا تھا دونوں اچھی طرح جانتے تھے کہ کیا ہو رہا سے آیا ہے جبکہ میں تجھے کچھ دیتا ہی نہیں دونوں جھوٹے تھے دونے ایک تمہ کی ہوئی زندگی بسر کر رہے تھے لیکن سوگندی خوش تھی جس کو اصل سونا پہننے کو نہ ملے وہ تمہ کیے ہوئے گہنوں پر ہی راضی ہو جائے کرتا ہے اس وقت سوگندی اوپر لٹک رہا تھا اس کی تیز روشنی اس کی مندی ہوئی آنکھوں کے ساتھ ٹکرا رہی تھی مگر وہ گہری نین سو رہی تھی دروازے پر دست کت ہوئی رات کے دو بجے یہ کون آیا تھا سوگندی کے خواب آلود کافوں میں دست تک کی آواز بن بنا بن مچھلی کے ریزوں نے اس کے موں کے اندر ایسا لہاب پیدا کر دیا تھا جو بے حد لسیلہ اور لیزدار تھا دھوتی کے پلو سے اس نے یہ بدبودار لہاب صاف کیا اور آکھیں ملنے لگیں پلنگ پر وہ اکیلی تھی جھک کر اس نے دیکھا تو اس کا کتہ سوکھے ہوئے پیٹ کے بالوں میں سر دیے سو رہا تھا دروازے پر دستکت ہوئی سوگندی بستر پیسے اٹھی سر درد کے مارے فٹا چاہ رہا تھا گھڑے سے پانی کا ایک ڈونگا نکال کر اس نے کلی کی اور دوسرا ڈونگا گٹا گٹ پی کر اس نے دروازے کا پٹ تھوڑا سا کھولا اور کہا راملال راملال جو باہر دستکت دیتے دیتے تھک گیا تھا بھننا کر کہنے لگا تجھے ساپ سونک گیا تھا کیا کیا ہو گیا تھا ایک کار گھنٹے سے باہر کھڑا دروازہ کھٹ کھٹا رہا ہوں کیا مر گئی تھی پھر آواز دبا کر اس نے ہولے سے کہا تھا اندر کوئی ہے تو نہیں جب سوگندی نے کہا نہیں تو راملال کی آواز پھر امچی ہو گئی تو دروازہ کیوں نہیں کھولتی بھائی حد ہو گئی کیا نیند پائی ہے یوں ایک ایک چھوکری اتارنے میں دو دو گھنٹے سر کھپانا پڑے تو میں اپنا دھندہ پاورڈر ورڈر لگا اور چل میرے ساتھ باہر موٹر میں ایک سیٹ بیٹھے تیرا انتظار کر رہے ہیں چل چل ایک دم جلدی کر سوگندی آرام کرسی پر بیٹھ گئی اور راملال آئینے کے سامنے اپنے بالوں میں کنگی کرنی لگا سوگندی نے تپائی کی طرف ہاتھ بڑھا اور بام کی شیسی اٹھا کر اس کا ڈھکنا کھولتے ہوئے کہا راملال آج میرا جی نہیں اچھا ہے راملال نے کنگی دیوار گیر پر رکھ دی اور مر کر کہا تو پہلے ہی کہ دیا ہوتا سوگندی نے ماتھے اور کنپٹیوں پر بام ملتے ہوئے راملال کے غلط فہمی دور کر دی وہ بات نہیں راملال ایسا ہی میرا جی اچھا نہیں بہت پی گئی راملال کے موں سے پانی بھر آیا تھوڑی بچی ہو طولہ ذرا ہم بھی موں کا مزا ٹھیک کر لیں سوگندی نے بام کے شیسی ٹپائی پر رکھ دی اور اسے اندر ہی لیا راملال نے جواب دیا نہیں بھائی وہ اندر نہیں آسکتے جنٹل مین آدمی ہے وہ موٹر کو گلی کے باہر کھڑی کرتے ہوئے بھی گھبراتے ہیں تو کپڑے وپڑے پہن لے اور گلی کے نکڑ تک چل سب ٹھیک ہو جائے گا ساڑھے سات ایک مدرسی عورت رہتی تھی جس کا خاون موٹر کے نیچے آ کر مر گیا تھا اس عورت کو اپنی جوان لڑکی سمیت اپنے وطن جانا تھا لیکن اس کے پاس چونکی کرایا ہی نہیں تھا اس لئے وہ کسی پرسی کی حالت میں پڑی تھی سوگندی نے کل ہی اس کو دھارس بھی تھی اور اس نے کہا تھا بہن تو چنتا نہ کر میرا مرد پونے سے آنے ہی والا ہے میں اس سے کچھ روپے لے کر تیرے جانے کا بندوبست کر دوں گی مادو پونہ سے آنے والا تھا مگر روپے کا بندوبست تو سوگندی ہی کو کرنا تھا چنانچہ وہ اٹھی اور جلدی جلدی کپڑے تبدیل کرنے لگی پانچ منٹوں میں اس نے دھوتی اتار کر پھولوں والی ساڑی پہنی اور گالوں پر سور پورڈر لگا کر تیار ہو گئی گھڑے کے تھنڈے پانی کا ایک اور گنٹا پیا اور راملال کے ساتھ ہوئی گلی جو کی چھوٹے شہروں کے بازار سے بھی کچھ بڑی تھی گیس کے وہ لیمپ جو کی کھمبو پر جڑے تھے پہلے کی نشست بہت دھندلی روشنی دے رہے تھے جنگ کے بعض ان کے شیسوں کو گدلا کر دیا گیا تھا اس اندھی روشنی میں گلی کے آخری سرے پر ایک موٹر نظر آ رہی تھی تمزور روشنی میں اس رنگ کی موٹر کا سائے سا نظر آنا اور رات کے پچھلے پہر کی بھیندوں بھری خاموشی سوگندی کو ایسا لگا کہ اس کے سر کا درد پسہ پر بھی چھا گیا ہے ایک ایک قسلہ پن اسے ہوا کی اندر بھی محسوس ہوتا تھا جیسے برانڈی اور بیوڑا کی باز سے وہ بھو بوجھل ہو رہی ہے آگے بڑھ کر رام ڈال نے موٹر کے اندر بیٹھے ہوئے آدمیوں سے کچھ کہا اتنی میں جب سوگندی موٹر کے پاس پہنچ گئی تو رام ڈال نے ایک طرف اور موٹر کے دروازے کے پاس کھڑی ہو گئی سیڑ صاحب نے بیڑی اس کے چہرے کے پاس روشن کی ایک لمحے کے اس روشن نے سوگندی کے خمار آلود آنکھوں میں چکا چون پیدا کی بٹن دبانے کی آواز پیدا ہوئی اور روشن بج گئی ساتھ ہی سیڑ کے موہن سے آنکھ نکلا پھر ایک دم موٹر کا انجن پڑ پڑ آیا اور کار یہ جا سوگندی کچھ سوچنے بھی نہ پائی کی اس کی آنکھوں میں ابھی تک بیڑی کا تیز روشن گسی ہوئی تھی وہ ٹھیک طرح سے سیڑھ کا چہرہ بھی تو نہ دیکھ سکی یہ آخر ہوا کیا تھا اس کیا مطلب تھا جو ابھی تک اس کے کانوں میں بھنبنا رہی تھی کیا کیا راملال دلال کی آواز سنائی دی پسند نہیں کیا تجھے اچھا بھئی میں چلتا ہوں دو گھنٹے مفتحی میں برباد کیے یہ سن کر سوگندی کی ٹانگوں میں اس کے باہوں میں اس کے ہاتھوں میں ایک زبردست حرکت پیدا ہو کہاں ہے وہ موٹر کہاں ہے وہ سیٹ تو تا مطلب یہ تھا کہ اس نے مجھے پسند نہیں کیا اس کی گالی اس کے پیٹ کے اندر سے اٹھی اور زبان کی نوک پر آ کر رکھ گئی وہ آخر گالی کسے دیتی موٹر تو جا چکی تھی اس کے دم کے سور خبتی اس کے سامنے بازار کے اندھیارے میں ڈوب رہی تھی اور سوگندی کوئی ایسا محسوس ہو رہا تھا کہ لالالنگارا ہے جو اس کے سینے میں برمے کی طرح چلا جا رہا تھا اس کے جی میں آئی کی رو زور سے پکارے ہو سیٹ موٹر رکھنا اپنی بس ایک منٹ کے لئے پر وہ سیٹ تھڑی ہے اس کی ذات پر بہت دور نکل چکا ہے اس انسان بازار میں کھڑی تھی پھولوں والی ساری جو وہ خاص خاص موقع پر پینا کرتی تھی رات کے پیر کی ہلکی فل کی ہوا سے لہرہ رہی تھی یہ ساری اور اس کی ریشمی سرسراہ سوگندی کو کتنی بری معلوم ہوتی تھی وہ چاہتی تھی کہ اس ساری کے چیترے اڑا دیں کیونکہ ساری ہوا میں لہرہ لہرہ کر کر رہی تھی گالوں پر اس نے پورڈر لگایا تھا اور ہوتھوں پر سرکھی جب اسے خیال آیا کی یہ سنگار اس نے اپنے آپ کو پسند کرانے کے واسطے کیا تھا تو شرم کے مارے اسے پسینہ آگیا یہ شرم انہ کی دور کرنے کے لئے اس نے کیا کچھ نہ سوچا میں نے اس موہے کو دکھانے کے لئے تھوڑی اپنے آپ کو سجایا تھا یہ تو میری عادت ہے میری میں ادھر ادھر تیرنے لگے اور موٹر کے انجن کے فڑھڑا ہٹ اسے ہوا کے ہر جھوکے میں سنائی دینے لگی اس کے ماتھے پر برام کا لیپ جو سنگار کرنے کے دوران میں بلکل ہلکہ ہو گیا تھا پسینہ آنے کی بات اس کے مساموں میں داخل ہونے لگے اور سوگندی کو اپنا ماتھا کسی اور کا ماتھا معلوم ہوا جب ہوا کا ایک جھوکا اس کے آلود ماتھے کے پاس سے گزرا تو اسے ایسا لگا کی سرو سروٹین کا ٹکڑا کاٹ کر اس کے ماتھے کے ساتھ چسپا کر دیا گیا ہے سر میں درد پیسے کا موجود تھا مگر خیالات کے نیچے سے نکال کر اوپر لانا چاہا مگر ناکام رہی وہ چاہتی تھی کہ کسی نہ کسی طرح اس کا انگ انگ دکھنے لگے اس کے سر میں درد ہو اس کے ٹانگوں میں درد ہو اس کے پیٹ میں درد ہو اس کی باہوں میں درد ہو ایسا درد کی وہ صرف درد ہی کا خیال کرے اور سب کچھ بھول جائے یہ سوچتے سوچتے اس کے دل میں کچھ ہوا کیا یہ درد تھا اس لمحے کے ایک لمحے کے لئے اس کا دل سکڑا اور پھر پیل گیا یہ کیا تھا لانت یہ تو وہی جو اس کے دل کے اندر کبھی سکورتی اور کبھی پھیل دی گھر کی طرف سوگندی کے قدم اٹھے ہی تھے کہ رکھ گئے اور وہ ٹھہر کا سوچن لگی رام ڈال دلال کا خیال ہے کہ اسے میری شکل پسند نہیں شکل کا تو اس نے ذکر نہیں کیا اس نے تو یہ کہا تھا سوگندی تجھے پسند نہیں اس کی کیا میں نے ناک نبھو نہیں چڑھائی تھی جب وہ میرے ساتھ سونے لگا تھا مجھے گھن نہیں آئی تھی کیا مجھے اگ آتے آتے نہیں رک گئی تھی ٹھیک ہے پسند تو نے اسے دھتکارہ نہیں تھا تو نے اسے ٹھکرائی نہیں تھا اس موٹر والے سوٹ نے جو مسور کی ڈال ارے رام لال تو یہ چھپکلی کہاں سے پکڑ کر لے آیا ہے اس لونڈیا کی اتنی تعریف کر رہا ہے دس روپے اور یہ عورت کھچر کیا بری ہے سوہندی سوچ رہی تھی اور اس کے پیر کے گوٹے سے لے کر جوٹی تک جرم لہرے دوڑ رہی تھی اس کو کبھی اپنی آپ پر گصہ آتا تھا اور کبھی رام لال پر جس نے رات کے دو وجہ اسے بے آرام کیا لیکن فورا دونوں کو بے قصور پا کر وہ سیٹ کا خیال کرتی تھی اس کے خیال کے آتے ہی اس کی آنکھیں اس کے کان اس کی باہیں اس اس کی طرف بڑھیں موٹر کے اندر سے ایک ہاتھ بیٹری مکالے اور اس کے چیرے پر روشن فکر ان کی آواز آئے اور وہ سوگندی اندھا دھند اپنے دونوں پنجوں سے اس کا گون وشنا شروع کر دیں وحشی بلی کی طرح جھپٹے اور اپنی انگلیوں کے سارے ناخن جو اس نے موجود دو فیشن کے مطابق بہا رکھے تھے اس سیٹ کے گالوں میں گار دیں بالوں سے پکڑ کر اسے باہر گھسیٹ لیں اور دھڑا دھڑا ٹکے مارنا شروع کر دیں اور جب تھک جائے تو رونے شروع کر دیں رونے کا خیال سوگندی کو سرک اس لئے آیا تھا کہ اس کی آنکھوں میں غصہ اور بیوسی کی شدت کے باس تین چار بڑے آنسو بن رہے تھے اکا اکیل سوگندی نے اپنی آنکھوں کے سوال کیا تھا تم روتی کیوں ہو تمہیں کیا ہوا ہے کیا تپکنے لگی آنکھوں ان سے کیا ہوا سوال چند لمحات تک ان آنکھوں میں تیرتا رہا جواب پلکوں پر کانپ رہے تھے سوگندی ان آنسو میں سے دیر تک اس خیلہ کو گھورتی رہی جدھر سیٹ کی موٹر گئی تھی یہ آواز کہاں سے آئی سوگندی نے چونک کر دیکھا لیکن کسی کو نہ پایا یہ تو اس کا دل فڑ فڑ آیا تھا وہ سنگیتی موٹر کا انجن بولا اس کا دل یہ کیا ہو گیا تھا اس کے دل کو آج ہی یہ روک لگ گیا تھا اسے اچھا بھلا چلتا چلتا ایک جہاں رکھ دھڑا دھڑ کیوں کرتا تھا بلکل اس گھسے ہوئے ریکارڈ کی طرح وہ سوئی کہ نیچے ایک جہاں رکھ ہوا تھا سوگندی نے اس کی طرف دیکھا اور کہا کتنے سندر ہیں وہ چاہیتی تھی کہ اپنا دھیان کسی اور طرف پلٹ دیں پر جب اس نے سندر کہا تو جھٹ سے یہ خیال اس کے دماغ نکودہ یہ تارے سندر ہیں پر تو کتنی بھونڈی ہے کیا بھول گئی کہ ابھی ابھی تیری صورت کو پھٹکار آ گیا ہے سوگندی بھصورت تو نہیں تھی یہ خیال آتے ہی تو وہ تمام اکس ایک ایک کر کے اس کی آنکھوں کے سامنے آنے لگے جو ان پانچ برسوں کے دوران میں وہ آئینے میں دیکھ چکی تھی اس میں کوئی شک نہیں کہ اس کا رنگ روح اب وہ نہیں رہا تھا جو آج سے پانچ سال پہلے تھا جب وہ تمام فکروں سے آزاد اپنے ماں باک کے ساتھ رہا کرتی تھی لیکن وہ بصورت تو نہیں ہو گئی تھی جن کے طرف مرد گزرتے گزرتے گھور کر دیکھ لیا کرتے تھی اس میں وہ تمام خوبیاں موجود تھی جو وہ جوان تھی اس کے آزاد متناسب تھے ابھی کبھی نہایت وقت جب اس کے انگلیاں اپنی رانوں پر پڑی تھی تو وہ خود ان کی گولائی اور گلگڑا ہٹ کو پسند کیا کرتی تھی وہ خوش کھڑک تھی اس پانچ برسوں کے دوران نے شاید ہی کوئی آدمی اس سے اس سے ناخش تھی ایک نوجوان لڑکا اس کے پاس آیا تھا صبح اٹھ کر جب اس نے دوسرے کمرے میں جا کر کھونٹی سے اپنا کوٹ اتھارا تو بٹوہ غائب آیا سوگندی کا نوکر یہ بٹوہ لے اڑا تھا بیچارہ بہت پریشان ہوا چھٹیاں گزارنے کے لیے حیدرباد سے ممبئی آیا تھا اب اس کے پاس واپس جانے کے لیے دام نہ تھے سوگندی نے ترس کھا کر اسے اس کے دس روپے واپس دے دیئے تھے مجھ میں کیا برائی ہے سوگندی نے یہ سوال ہر اس چیز سے کیا تھا جو اس کی آنکھوں کے سامنے تھی گیس کے اندھے لیم دوہے کے خمدے فٹ پات کے چوکور پتھر اور سڑک کی اکھڑی ہوئی بجری ان سب چیزوں کی طرف اس نے باری باری دیکھا پھر آسمان کی طرف نگاہیں اٹھائیں جو اس کے اوپر جھکا ہوا تھا مگر سوگندی کو کوئی جواب نہ ملا جواب اس کے اندر موجود تھا وہ وہ چاہتی تھی کہ کوئی اس کی تعریف کرے کوئی کوئی اس وقت کوئی اس کے کاندھو کر ہاتھ رکھ صرف اتنا کہہ دے سوگندی کون کہتا ہے تو بری ہے جو تجھے برا کہیں وہ آپ برا ہے نہیں یہ کہنے کہ کوئی خاص ضرورت نہیں تھی کسی کا اتنا کہہ دینا کافی تھا زوگندی تو بہت اچھی ہے وہ سوچنے لگی کہ وہ کیوں چاہتی ہے کہ کوئی اس کی تعریف کرے اس سے پہلے اسے اس بات کی اتنی شدت سے ضرورت محسوس نہیں ہوئی تھی آج کیوں وہ بے جان چیزوں کو ایسی نظروں سے دیکھتی ہے جیسے ان پر اپنے اچھے ہونے کا احساس تاری کرنا چاہتی ہے اس کے جسم کا ضررہ ضررہ کیوں ماں بن رہا ہے وہ ماں بن کر دھرتی کے ہر شے کو اپنے بود میں لینے کیوں تیار ہو رہی ہے اس کا جی کیوں چاہتا ہے کہ سامنے والے گیس کے آہنی خمدے کے پاس چمٹ جائے اور اس کے سرد لوہے پر اپنے بھال رکھ دے اپنے گرم گال اور اس کی ساری سردی چوس لیں تھوڑی دیر کے لیے اسے ایسا محسوس ہوا کہ گیس کے اندھے لیمپ لوہے کے خمبے فٹ پات کے چوکور پتھر اور ہر وہ شے جو رات کے سنیٹے میں اس کے پاس پاس تھی ہندردی کی نظروں سے اسے دیکھ رہی تھی اور اس کے اوپر جھکا ہوا آسمان بھی جو مٹھیالے رنگ کی ایسی موٹی چادر معلوم ہوتا تھا جس میں بے شمار سراخ ہو رہے تھے اس کی باتیں سمجھتا تھا اور سوگندی کو بھی ایسا لگتا تھا کہ وہ تاروں کا ٹپ سمجھتی ہے لیکن اس کے اندر کیا گڑبر تھی وہ کیوں اپنے اندر اس موسم کے فضا محسوس کرتی تھی جو بارش پہلے دیکھنے میں آیا کرتا ہے اس کا جی چاہتا ہے کہ جسم کا ہر مسام کھل جائے اور جو کچھ اس کے اندر اُبل رہا ہے اس کے رستے باہر زبان اور اس کے خلے ہوئے موں میں لٹکی رہتی تھی لڑ کھڑاتی اس اوگندی کی نگاہیں ایک بیک اس طرف اٹھی جدھر موٹر گئی تھی مگر اسے کچھ نظر نہ آیا اسے کتنی زبردست آرزو تھی کہ وہ موٹر پھر ایک بار آئے اور اور نہ آئے بلا سے میں جان کیوں بیکار ہلکان کروں گھر چلتے ہیں اور آرام سے لمبی تان کر سوتے ہیں جن جھگڑوں میں کیا رکھائی ہے مفت کی سردردی ہی تو ہے چل سوگندی گھر چل ٹھنڈے پانی کا ایک ڈونگ پی اور تھوڑا سا بام مل کر سو جا فرسٹ کلاس نید آئے گی اور سب ٹھیک ہو جائے گا سیٹھ اور اس موٹر کی ایسی تیسی یہ سوچتے ہوئے سوگندی کا بوجھ ہلکا ہو گیا جیسے وہ کسی ٹھنڈے طالب میں نہا دھو کر باہر نکلی ہے جس طرح پوجا کرنے کے بعد اس کا جسم ہلکا ہو جاتا اسی طرح اب ہلکا ہو گیا تھا دھر کی طرف چلنے لگی تو خیالات کا بوجھ نہ ہونے کے بعد اس کے قدم کئی بار لڑکھڑائے اپنے مکان کے پاس پہنچی تو ایک ٹیس کے ساتھ پھر تمام واقعہ اس کے دل میں اٹھا اور درد کی طرح اس کے روئے روئے پر چھا گیا قدم پھر بوجھل ہو گئے اور یہ خیال آیا تو اس نے اپنی پسلیوں پر کسی سخت انگوٹے محسوس کیے جیسے کوئی اسے بھیڑ بکری کی طرح دبا دبا کر دیکھ رہا ہے آکے آیا گوشت بھی ہے یا بال بال ہی بال ہے اس سیٹھ نے پرماتمہ کرے سوگندی نے چاہا کہ اس کو بدعا دیں مگر سوچا بدعا دینے سے کیا بنے گا مزہ تو جب تھا کہ وہ سامنے ہوتا اور اس کے باوجود کے ہر ضررے پر اپنی لانتیں لکھ دیتی اس کے موہ پر کچھ ایسے الفاظ کہتی کہ زندگی پر بیچین رہتا کپڑے فار کر اس کے سامنے ننگی ہو جاتی اور کہتی یہ لینے آیا تھا نہ لے دام دی بین لے جائے سے پر جو کچھ میں ہوں جو کچھ میرے اندر چھپا ہوا ہے وہ تیرا باپ بھی نہیں خری سکتا انتقام کے نئے نئے طریقے سوغندی کے ذہن میں آ رہے تھے اگر اس سیٹ سے ایک بار صرف ایک بار اس جب سوغندی سوچ تی کہ سیٹ سے اس کا دوبارہ ملنا محال ہے تو وہ اسے ایک چھوٹی سی گالی دینے کی پر خود کو راضی کر لیتی بس صرف ایک چھوٹی سی گالی جو اس کی ناک پر چپکو مکھی کی طرح بیٹھ جائے اور ہمیشہ وہیں جمی رہے اس کنڈے میں تالہ نہیں تھا سوغندی نے کیوار اندر کی طرف دبائے تو ہلکی سی چرچراہت پیدا ہوئی اندر سے کنڈی کھولی اور دروازے میں جمائی لی سوغندی اندر داخل ہو گئی مادوں موچوں میں ہسا اور دروازہ بند کر کے سوغندی سے کہنے لگا آج تو نے میرا کہا سوغندی جب کھولی ہو جائے گی اور وہ تیرے تمر کا درد بھی غائب ہو جائے گا جس کی بابت تو آئے دن شکایت کیا کرتی ہے وکٹوریا گارڈن تک تو ہو آئی ہوگی تو کیوں سوغندی نے کوئی جواب نہ دیا اور نہ مادوں جواب کی خواہش حاضر کی دراصل جب مادوں اس نے حصہ لے کیونکہ کوئی بات کرنا ہوتی تھی اس لیے وہ کچھ کہہ دیا کرتے تھے مادوں بیعت کی کرسی پر بیٹھ گیا جس کی پشت پر اس کی تیل سے چپڑے ہوئے سر نے میل میل کا بہت بڑا دبا بنا رکھا تھا اور ٹانگ پر ٹانگ رکھ پر اپنی موچوں پر انگلیاں پھرنے لگا سوگندی پھلنگ پر بیٹھ گی اور مادوں سے کہنے لگی میں آج تیرا انتظار کر رہی تی مادو بڑا سٹھ پٹایا انتظار تجھے کیسے معلوم ہوا کہ آج میں آنے والا ہوں سوگندی کے بھیجے ہوئے لب کھلے اور ان پر ایک پیلی مسکرہ تمودار ہوئے میں نے رات تجھے سپنے میں دیکھا تھا اڑھی تو کوئی بھی نہ تھا سو جی نے کہا چلو کہیں وہ گھوم آئے اور مادو خوش ہو کر بولا اور میں آگیا بڑے لوگوں کی باتیں بڑی وقتی ہوتی ہیں کسی نے ٹھیک کہا دل سوگندی کے پاس بیٹھ گیا اور میں نے ٹھیک دو بجے سپنے میں دیکھا تھا جیسے تو فولو والی ساڑھی بلکل یہی ساڑھی پہنے میرے پاس کھڑی ہے تیرے ہاتھوں میں روپے سے بھری تھیلی 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 میری جھولے میں رکھ دی اور کہا مادو تو چنٹہ کیوں کرتا ہے لے یہ تھیلی ارے تیرے میرے روپے کیا دو ہیں سوگندی تیری جان کی قسم فورا اٹھا اور ٹکٹ کھٹا کر ادھر کا رخ کیا کیا سناؤ بڑی پریشانی ہے بیٹھے بٹھائے ایک کیس ہو گیا ہے اب دیس تیس روپے ہوں تو انسپیکٹر کی دھکن ہوئی جایا کرتی ہے خود میری طرف پیر کر لیٹ جا سوگندی لیٹ گئی دونوں باہوں کا تکیہ بنا کر وہ ان پر سر رکھ کر لیٹ گئی اور اس رہجے میں جو اس کا اپنا نہیں تھا مادو سے کہنے لگی مادو یہ کس موئے نے تجھ پر کیس کیا جیل ویل کا ڈھر ہو تو مجھ سے کہ دے دیس تیس کیا سو پچاس بھی ایسے موقع پر پولیس کے ہاتھ میں کھما دی جائیں گے جائے تو فائدہ اپنا ہی ہے جان بچی لاکھ پائے بس بس بچانے دے تھکن کو زیادہ نہیں ہے چاپی چاپی چھوڑا اور مجھے ساری بات سنا کیس کا نام سنتے ہی میرا دل دھک دھک کرنے لگا واپس کب جائے گا تو مادو کو سوگندی کے موں سے شراب کی باس آئے اس نے یہ موقع اچھا سمجھا اور جھٹ سے کہا دوپیر کی گاڑی سے واپس جانا پڑے گا اگر شان گئے جو دیوار پر لٹک رہی تھی بائن طرف سے تیسرے فریم میں مادو کی تصویر تھی بڑے بڑے فولوں والے پردے کے آگے کنسی پر دو نورانوں پر اپنے ہاتھ رکھے بیٹھا تھا ایک ہاتھ میں غلاب کا فول تھا پاس اتفائی پر دو موٹی موٹی کتابیں دھری تصویر اتروانے خیال مادو پر اس قدر غالق تھا کہ اس کے ہر شئے تصویر سے بہا نکل گویا پکار رہی تھی ہمارا فوٹو اترے گا ہمارا فوٹو اترے گا کیمرے کی طرف مادو آنکھیں پھار پھار کر دیکھ رہا تھا اور ایسا معلوم مادو کیسوئیاں سی جو پلنک پر سے اٹھ کر وہ سوگندی کے پاس گیا جس کی تصویر دیکھ کر تو اس قدر زور سے ہسی ہے سوگندی نے بائیں ہاتھ کی پہلی تصویر کی طرف اشارہ کیا جو منشپالٹی کے داروغہ صفائی کی تھی اس منشپالٹی کے داروغہ کی زرہ دیکھو اس کا تھوبرا کہتا تھا ایک رانی مجھ پر عاشق ہو گئی ہے یہ موہ اور مسور کی دال یہ کہہ کر سوگندی نے فریم کو اس زور سے کچھا کے دیوار میں سے تیل بھی پلستر سمیت اکھڑ آئی مادو کی حیرت ابھی دور نہ ہوئی تھی کہ سوگندی نے فریم کو کھڑکی سے باہر فیک دیا دو منزلوں سے یہ فریم نیچے زمین پر گرا اور کانش ٹوپنے کی جھنکار سنائے دی سوگندی نے اس جھنکار کے ساتھ رانی بھنگن کچھڑا اٹھانے آئے گی وہ میرے اس راجہ کو بھی ساتھ لے جائے ایک بار پھر اس نوکیلی اور تکی ہسی کی فوار سوگندی کے ہوتوں سے گرنا شروع ہو گئی جیس سے وہ ان پر چاکو یا چھوری کی دھار تیز کر رہی ہے مادو بڑی مشکل سے مسکرائے پھر ہسا ہی ہی ایک ہاتھ سے سوگندی نے پگری والے کی تصویر اتاری اور دوسرا ہاتھ اس فریم کی طرف بڑھ رہا ہے ایک سکنڈ میں فریم سمیتھ سوگندی کے ہاتھ میں تھا زور کا کہہ لگا کر اس نے موکی اور دونوں فریم ایک ساتھ کھڑکی میں سے باہر فیک دیئے دو منزلوں سے جب فریم زمین پر گرے اور کانش ٹوٹنے کی آواز آئی تو مادوں کو ایسا مادوں نہیں کہ اس کے اندر کوئی چیز ٹوٹ گئی ہے بڑی مشکل سے اس نے ہس کر اتنا کہا مجھے بھی یہ فوٹو پسند نہیں تھا ہستہ سوگندی مادوں کے پاس آئی اور کہنے رگی تجھے یہ فوٹو پسند نہیں تھا پر میں پوچھتی ہوں تجھ میں ہے ایسی کون سی چیز جو کسی کو پسند آ سکتی ہے یہ تیری پکوڑا ایسی ناک یہ تیرا بالو بھرا ما تھا یہ تیرے سوجے ہوئے نتنے یہ تیرے مرے ہوئے کان یہ تیرے مو کی باس یہ تیرے بدن کا میر تجھے اپنا فوٹو پسند نہیں تھا پسند کیوں ہوتا تیرے ایب چھپا رکھے تھے اس نے آج کا زمانہ ہی ایسا ہے جو ایب چھپائے وہ ہی برا مادو پیچھے ہٹتا گیا آخر جب وہ دیوار کے ساتھ لگ گیا تو اس نے اپنی آواز میں زور پیدا کر کہا دیکھ سوغندی تجھے ایسا دکھائی دیتا ہے کہ تجھے اپنا دھندہ شروع کیا ہے اب تجھ سے آخری بار کہتا ہوں سوغندی یعنی اس کے آگے مادو کے لہجے میں کہنا شروع کیا اگر تجھے اپنا دھندہ شروع کیا تو بس تیری میری ٹوٹ جائے گی اگر تُ نے کسی کو اپنے یہاں ٹھہرا یا تو چھٹیاں سے پکڑ کر تجھے بہا نکال دوں گا اس مہینے کا خرچ میں تجھے پونہ پہنچتے ہی منی آرڈر کر دوں گا ہاں کیا بھارا ہے اس خولی کا مادو چکرا گیا سوگندی نے کھینہ شروع کیا میں بتاتی ہوں پندرہ روپے بھارا ہے اس خولی کا اور دس روپے بھارا ہے میرا اور جیسا تجھے معلوم دھائی روپے دلال کے باقی رہے ساڑھے ساتھ رہے ساڑھے ساتھ ان ساڑھے ساتھ روپے لو میں نے ایسی چیزیں دینے کا بچن دیا تھا جو میں دے ہی نہیں سکتی اور تو ایسی چین پہلے آیا تھا جو میں نہیں سکتا تھا تیرہ میرا ناتا ہی کیا تھا کچھ بھی نہیں بس یہ دس روپے تیرے اور میرے بیچ میں بچ رہے تھے سو ہم دونوں نے مل کر ایسی بات کی اور میں بھی ان کا بچنا سن رہی ہوں یہ تُو نے اپنے والوں کا کیا ستینا مار رکھا ہے یہ کہ سوگندی نے مادو کی ٹوکی انگلی سے ایک طرف اڑا دی یہ حرکت مادو کو بہت ناغوار گزری اس نے بڑے کڑے لہزے میں کہا سوگندی سوگندی نے مادو کی جیب سے رومان نکال کر سن گا اور زمین پر فیک دیا یہ چیتھلے یہ چند دنیا اوف کتنی بری بات آتی ہے اٹھا کر باہر فیک ان کو مادو چلایا سوگندی سوگندی نے تیز لہجے میں کہا سوگندی کے بچے تو آیا کس لیے ہے یہاں تیری ماں ماتتا ہے بس تیری دبیل ہوں کیا بھیک مبنے تو اپنے آپ کو سمجھ کیا بیٹھا ہے میں پوچھتی ہوں تو ہے کون چور یا گٹ کترہ اس وقت تو میرے کان میں کرنے کیا آیا ہے میرے مکان میں کرنے کیا آیا ہے بھلا پولیس کو پونے میں تجھ پر کیس ہو نہ ہو یہاں تو تجھ پر ایک کیس کھڑا کر دوں مادو سہم گیا دبے ہوئے لہجے میں وہ صرف اس قدر کہہ سکھا سوگندی تجھے کیا ہو گیا ہے تیری ماں کا سر تو ہوتا کون ہے مجھ سے ایسے سوال کرنے والا بھاگ یہاں سے پرنا سوگندی کی آواز سوگندی کی بلند آواز سن کر اس خارش زدہ کتہ جو سوکھے ہوئے چپلوں میں مو رکھے سو رہا ہے بڑھ بڑھا کر اٹھا اور مادو کی طرف مو اٹھا کر بھوکنا شروع کر دیا کتے کے بھوکنے کے ساتھ ہی سوگندی زور سے ہٹنے لگی مادو در گیا گری ہوئی ٹوپی اٹھانے کے لیے وہ جنکا تو سوگندی کی گھر سنائی دی خبردار پڑی رہنے دے تجا تیرے پونہ پہنچتے ہی میں اس کو منی آرڈر کر دوں گی یہ کہہ کر وہ اور زور سے ہستی اور ہستی ہستی بیعت کی کرسی پر پیٹ کی اس کے خارج زدہ کتے نے بھونک بھوک کر مادو کو کمرے سے بہا نکال دیا سیڑھی اتار کر جب کتہ اپنے من دم ہلاتا سوگندی کے پاس واپس آیا تو اس کے قدموں کے پاس بیٹھ کر کھان پھڑ پھرانے لگا اور تو سوگندی چونکی اس نے اپنے چاروں طرف ایک اب لوہے کی شیڑ میں بلکل اکیلی کھڑی ہے یہ خلا جو اچانک سوگندی کے اندر پیدا ہو گیا تھا اسے بہت تکلیف دے رہا تھا اس نے کافی دیر تک اس خلا کو بھرنے کی کوشش کی مگر بے سود وہ ایک ہی وقت میں بے شمار خیالات اپنے دماغ میں تھوستی تھی مگر بلکل چھلنی کا حساب تھا ادھر دماغ کو پر کرتی تھی ادھر وہ خالی ہو جاتا تھا بہت دیر تک وہ بیعت کی کرسی پر بیٹھی رہی سوچ ویچار کے بعد بھی جب اس کو اپنا دل پر پرچانے کا کوئی طریقہ نہ ملا تو اس نے اپنے خارش تدہ کتے کو گود میں اٹھایا اور ساگوان کے چوڑے پلنگ پر اسے پہلو میں لٹا کر سو گئی یہ حد تک افثانہ تھا یہاں پہ کمپلیٹ ہوتا ہے ملتے ہیں نیکس افثانے کے ساتھ اللہ حافظ